ہیلو اینڈ ویلکم تو مائی چینل علیف کچن میں ہوں علید رزا اور آج ہم لوگ علیف کچن میں بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ چکن تکہ بنائیں گے اور چکن تکہ بنانے کے لیے نورملی ہم لوگوں کو کوئلوں کی ضرورت ہوتی ہے انگیتھی کی ضرورت ہوتی ہے آج ہم لوگ ویڈ آوٹ اینی انگیتھی کوئلے کے سیخوں کے ہم لوگوں نے جو ہے وہ تکے بنا کے تیار کرنے ہیں تو ان تکوں کو ہم کس طرح سے بار بی کیو کا فلیور دیں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو فل واش کرنا ہے سکپ بلکل بھی نہیں کرنا ہے یہ چلتے ہیں اور جلدی سے پھر چکن تکے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ چکن تکہ بنانے کے لیے یہ میرے پاس ایک کلو کے جتنا چکن ہے اور اس چکن کے میں نے چھوٹے پیسز کروا لیے ہیں اس کو تکہ کٹ بولا جاتا ہے جب بھی آپ نے چکن لینا ہے تو اسے بولیے گا کہ تکہ کٹنگ کر دے تو وہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں چکن کو کٹ کر دے گا تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے اس کی فسٹ میرینیشن کرنی ہے تو اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے ایک کھانے کے چمچ کے جتنا نمک تین چوتھائی کپ کے جتنا ہم نے اس میں سفیز سرکا شامل کر دینا ہے ایک لیٹر یا ہسپس ضرورت ہم نے اس میں پانی شامل کر دینا ہے پانی اتنا شامل کریں گے کہ چکن اچھے سے اس میں ڈوب جائے اور یہاں پہ ان تمام چیزوں کو مکس کریں گے اور مکس کر کے ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ چکن ہمارا جب تکے بنائیں گے تو بہت ہی اندر سے جوسی بنیں گے ایک دم ہارڈ نہیں ہوں گے تو ملتے ہیں پھر آپ سے تیس منٹ کے بعد تو یہاں پہ چکن کو رکھے ہوئے تیس منٹ ہو چکے تھے ابھی ہم چکن کو اچھے سے واش کر لیتے ہیں واش کر کے اس کو کسی بھی چھلنے یا سٹرینر میں رکھ دیں گے اور تب تک ہم اس کی جو میری نیشن ہے تکوں کی وہ تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پہ بول میں سب سے پہلے ہم نے شامل کر دینا ہے دو کھانے کے چمچ کے جتنا دہی ایک کھانے کے چمچ کے جتنا سبز مرچوں کا پیسٹ شامل کریں گے اور ایک کھانے کا چمچ ہی ہم نے اس میں ادرک اور لیسن کا پیسٹ شامل کر دینا ہے ڈیڑھ چائے کا چمچ شاہس پہ ضرورت نمک شامل کریں گے آدھی چائے کا چمچ لال مرچ کا پاودر شامل کریں گے ایک چو تھائی چائے کا چمچ حلدی پاودر شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ چکن تکہ مسالہ شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ زیرا پاودر شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ دھنیا پاودر شامل کریں گے آدھی چائے کا چمچ گرہ مسالہ پاودر شامل کریں گے اور دو کھانے کے چمچ ہم نے اس میں کوکنگ آئل شامل کر دینا ہے اور دو سے تین چھٹکی کے جتنا ہم نے اس میں ییلو فوڈ کالر شامل کر دینا ہے اور یہاں پہ ہم نے تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری جتنی بھی لیٹسٹ ریسپیز ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملیں اور یہاں پہ ہم نے میرینیشن کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں چکن شامل کر دینا ہے اور چکن شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو یہاں پہ چکن کو مکس کرنے کے بعد میرینیٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو کم سے کم تین سے چار گھنٹے فریج میں لازمی میرینیشن کے لیے دینے ہے اگر آپ اس کو آورنائٹ رکھیں گے تو اس کا جو ذائقہ ہے وہ دوبالا ہو جائے گا تو یہاں پہ چکن کو ہم نے میرینیٹ کر لیا ہے ابھی ہم اس کو رکھتے ہیں فریج میں اور ملتے ہیں پھر آپ سے تین گھنٹے کے بعد تو چکن کو میرینیٹ کر کے رکھے ہوئے تین گھنٹے ہو چکے تھے اور ابھی ہم اس کو ائر فرائر میں فرائی کریں گے اور یہاں پھر اس کے لئے میں نے نیچے الومینیو فائل جو ہے وہ اچھے طرح سے لگا لیا ہے اور اس کے اوپر ہم نے اچھی طرح سے ارینج کر دینا ہے اپنا میرینیٹ کیا ہوا چکن تو اگر آپ کے پاس انگیٹھی کی سہولت موجود ہے یا آپ اس کو کوئلوں کے اوپر بار بیکیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کوئلوں کے اوپر بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی ہم اس کو ائر فرائر میں رکھیں گے اور ہم نے اس کو ایک سو ساٹھ ڈگری سینٹی گریڈ پہ پندرہ منٹ کے لیے بیک کر لینا ہے ائر فرائی سے فرائی کر لینا ہے اس میں ہمارا آئل بہت ہی کم لگے گا تو یہاں پہ میں نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے کیا تھا اور ملتے ہیں پھر آپ سے پندرہ منٹ کے بعد اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ چکن تکے جو ہے وہ پندرہ منٹ سے پھوک ہو رہے تھے ائر فرائر میں فرائی ہو رہے تھے ابھی ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے اور یہاں پہ سائیڈ چینج کرنے کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ سے ائر فرائر میں رکھنا ہے اور یہاں پہ ابھی ہم نے ایک سو اسی ڈگری سینٹی گریڈ پہ ان کو مزید پندرہ منٹ کے لیے پھوک کر لینا ہے فرائی کر لینا ہے تو یہ دیکھے جی یہاں پہ ہمارے جو چکن تکے ہیں وہ بند کے بلکل ریڈی ہیں ابھی ہم ان کو نکالتے ہیں ایک کڑاہی میں اور ان کو باربیکل کا فلیور دینے کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے وہ آپ کو بتاتے ہیں تو یہ دیکھے جی یہاں پہ میں نے ایک کڑاہی لے لیا ایک پین لے لیا اور اس کے اندر میں نے ایک سٹیل کا بال رکھا اور بال میں میں نے رکھ دیئے دہکتے ہوئے جلتے ہوئے کوئلے جن کو میں نے چولے کے اوپر اچھی طرح سے دہکا لیا تھا اور اس کی سائیڈز میں میں نے جو کک کیا ہوئے تکے تھے وہ رکھ دیئے ابھی ہم نے اس میں تین سے چار ڈراپس کے جتنا کوکنگ آئل شامل کرنا ہے اور اس کو کور کرنا ہے اور کور کر کے ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لیے ایسے ہی رکھا رہنے دینا ہے تاکہ جو کوئلے کا دھوہ ہے باربیکل فلیور ہے وہ اچھے سے چکن تکوں میں چلا جائے تو یہ دیکھے جی یہاں پہ ہمارے جو چکن تکے ہیں ان کو ہم نے باربیکل فلیور دے دیا ہے اور ماشاءاللہ دیکھے کتنی اچھی لک لگ رہی ہے ابھی ہم اس کو کرتے ہیں سائیڈ پہ تو یہ دیکھے جی یہاں پہ ہمارے بہت مزددار سے ایک دم جوسی جو چکن تکے ہیں وہ بانکے بلکل تیار ہیں اور یہ دیکھے بلکل سوفٹ ہیں بلکل بھی کوئی بندہ یہ نہیں جج کر سکے گا کہ آپ نے اس کو گھر میں ایر فرائر میں تیار کیا ہے یا آپ نے اس کو بازار سے منگوایا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ چکن تکوں کی ریسپی شکینر پسند آئی ہوں گی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آتی ہے اس کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا تو اس کے ساتھ ہی علیف کچن سے ولید رزا کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ